ایک ندی کے کنارے ایک جامن کے پیڑ پر ایک بندر رہتا تھا بندر کا دوست ایک مرک مگرمچ تھا بندر خود بھی جامن کھاتا اور مگرمچ کو بھی دیتا ایک دن مگرمچ نے پتنی کو بھی جامن دیئے پتنی کے من میں غلط وچار آنے لگے پتنی نے کہا یدی یہ جامن اتنے میٹھے ہیں تو جامن کھانے والا کتنا میٹھا ہوگا مجھے اس کا کلیجہ کھانا ہے مرک مگرمچ اپنی پتنی کی باتوں میں آکر بندر سے کہتا ہے کہ اس کی پتنی نے بندر کے لیے دعوت رکھی ہے بندر مگرمچ کی پیٹ پر بیٹھ کر جانے لگتا ہے باتوں باتوں میں ہی مگرمچ کلیجہ کھائیں کی بات بندر سے کہہ دیتا ہے بدhimaan بندر کہتا ہے دوست میں اپنا کلیجہ تو پیڑ پر ہی چھوڑ آیا یہ سن مگرمچ کلیجہ بندر کو واپس لے جاتا ہے اور بندر جھٹ سے پیڑ پر چر جاتا ہے اور کہتا ہے مرک کلیجے کے بینا کوئی جیویت نہیں رہ سکتا لیکن مطلبی دوستوں کے بینا ہر کوئی جیویت رہ سکتا ہے نشکرش دوستی ہمیشہ اچھے اور وشواشی لوگوں سے کرنی چاہیے نہ کی مگر مچ کی طرح جو کی ہمارے سامنے تو کچھ اور بن کر رہتے لیکن اپنے مطلب کے لیے وہ کبھی بھی ہماری پیٹ پر چھورا بھوک سکتے ہیں